اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان جابر وقاس چودہ انگس کو آئیشہ اکرم بیگ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے مزید کچھ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوں اس حوالے سے گزشتہ روز ڈی آئی جو اپریشن ساجد کیانے سی سی پی لاہور اس کے علاوہ کمیشنر لاہور جو ہے وہ ان کے گھر کے ان کو دلاسہ دیا ان کو سر پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ میں یہ بھی جو ہے ان کا شکریہ دا کیا گیا آئیشہ اکرم کی جانب سے کہ وہاں پہ بعد میں جو ڈولفن کے لوگ پہنچے تھے اور انہوں نے آ کے ان کو ریسکیو کیا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئی جس جگہ پہ پہنچنا چاہ رہی تھی پہنچی لیکن وہ تھانے میں نہیں گئیں سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خاتون وہاں پر کیوں نہیں گئیں تو ان کو بھی شاید یہی لگتا تھا کہ ایک حجوم میں میں فضی ہوں اور اس وجہ سے میں تھانے میں نہیں جاؤں یہاں اس طرح کی جو معاملات تھے اور وہ اس دن پولیس سٹیشن جا کے ایف آئی آر نہیں کروا گئیں لیکن اگر ون فائف پہ کال ہوئی تھی اس کی رپورٹ لکھی جانے چاہیے تھے رپورٹ نہیں لکھی گئی رپورٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو انستادی کاروائی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ون فائف کی جو فرسٹ رسپونڈنگ ٹیم جس جگہ پہنچتی ہے اور عمومی طور پہ اب ڈولفن پولیس ہی پہنچتی ہے وہ وہاں پر نہیں گئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ ون فائف پہ کال کی تھی لیکن کوئی نہ آیا لیکن بعد میں انہوں نے گزرشتہ روز انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جب انہوں نے سی سی پی لہور سے ملاقات کی ان کے گھر میں جب سی سی پی ہو گئے اور ٹی جی اپریشن اور کمیشنر لہور اس حوالے سے مزید کچھ معاملات یہ ہیں کہ میری ابھی کچھ دیر پہلے اس حوالے سے جو میں نے اپنے چینل بول ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا ایس ایس پی انیویسٹیگیشن منصور امان صاحب کا تو انہوں نے اس میں مجھے یہ کہا کہ نا یہ اس میں ہم لوگ جو ہیں وہ چاروں ٹیمیں جو ان کے انڈر کام کر رہی ہیں تو وہ برپور طریقے سے لوگوں کو پکڑنے کے لیے کام ایکٹیو رہی ہیں اور آج صبح آٹھ بجے تک مختی جگہ پر چھاپے مارے گی آتے رہے تقریباً کئی چالیس سے پنتالیس افراد کو اٹھایا گیا جس میں سے پندرہ سے بیس افراد ایسے ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کو جب اٹھانے کے بعد اور جو ڈیٹا نادرہ سے ملا تھا اور پھر ان کی موبائل کی ہسٹری جہ کی گئی ٹریبلنگ ہسٹری کہ کیا وہ وہاں پر موجود تھے مارے پاکستان یا نہیں گئے اور اس طرح ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تانہ لاریڈا میں ان کو بند کیا گیا تھا اور وہیں سے حراست سے ان کو چھوڑا گیا کچھ لوگ ان کے قبضے میں بھی ہیں اور ان کو سی اے یہ کتوالی منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو مزید جان پردال کی جاری ہے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھروں میں جب چھاپیں مارے گئے تو وہاں پر ان کے گھر والوں نے یہ کہا کہ وہ تو بیرونے ملک رہتے ہیں اور اس وقت کوشش یہ کی جاری ہے کہ ایف ای اے کی مدد لے کر ان کی ٹریبل ہسٹری ملوم ہو سکے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کیا واقعی وہ بیرونے ملک موجود ہیں یا یہاں پر ان کے جو گھر والے ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس ایکٹیو ہو چکی ہے اس حوالے سے یہ بھی تانچہ لے کہ آئی جی انام گنی صاحب نے جو اپنی کمیٹی بنائی ہے دو رکنی اس کمیٹی نے یہ تایون کرنا ہے کہ پولیس کی نیگلیجنسی کہاں پر تھی پولیس نے فرسٹ ریسپونڈ کے طور پر جو کام کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا کیوں وہاں پر یہ لوپولز رہے کہ اس خاتون کی مدد نہیں ہو سکی دو ڈھائی گھنٹے یہ جو بدسلوکی کا معاملہ ہے یہ چلتا رہا اور اس خاتون کے ساتھ کوئی ان کو تحفظ نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کے نشتر بھی بچانا شروع کر دی ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ اس سے اگلے دن اپنے انسٹا کے اوپر ایک تصویر لگاتی ہیں اور بڑی ہشاش بشا سی نظر آ رہی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے لیکن تین دن بعد وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں رو رو کے اپنی بات سنا رہی ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اس معاملے سے باہر آ سکیں اس ٹراما سے باہر آ سکیں یہ بہت ضروری تھا ان کے لیے اگر انہوں نے اپنی اکٹیویڈی شیئر کیا انسٹا کے پر شور کیا تو یہ ان کا حق بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر ان کے وہ اپنی روز مارا کی روٹین یا اپنا انسٹا کو اس کے اوپر تصویر لگاتی ہیں سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتی ہیں لیکن پھر انہوں نے یہ ویڈیو کیوں نہیں لگائی یا اپنا بیان کیوں نہیں لگایا کہ میرے ساتھ یہ دسترازی ہوئی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کیا وہ اپنے ساتھ آئے اس واقعے کو خود چھپانا چاہتی تھی کیونکہ وہ خود ایک ٹکٹوکر ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے استعمال کو جانتی بھی ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے سوشل میڈیا کا سارا لے کر اپنا کوئی بیان نہیں جاری کیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی نہ ٹکٹوک کے اوپر نہ انسٹا کے اوپر نہ فیس بک کے اوپر لیکن جب ان کی خبر ہم نے بریک کی اور یہ ریندملی خبر بریک کی تو اس کے بعد جب معاملہ اٹھا تو وہ جو ہیں وہ روتے ہوئے جو ہیں وہ پتا رہی ہیں کہ یہ میرا قصور تھا کیا کہ میں وہاں پہ جا کے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور میرے ساتھ یہ ہو بے شک آپ کے قصور نہیں تھا لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ آگ جلا رہے ہیں اس کا احتوام کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو پیٹرول ہے یا جس چیز سے آپ اندن جلا رہی ہیں وہ آپ کے اوپر نہ آ جائے اس اندن کو آپ نے وہاں پہ خود اکٹھا کی یہ تھا یہ ایک ریالٹی ہے کہ آپ نے وہاں پہ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں چودہ اغسط کو وہاں پر آؤں گی اور میرے فینس وہاں پر آ جائیں تو یہ وہی چیز ہے جو کہ یہ آگ تھی اس آگ سے کھیلتے کھیلتے آپ کے ہاتھ جل گئے جس کا ہمیں شدید افسوس ہے براہ کر تمام ٹک ٹک بنانے والی خواتین جو ہیں وہ اس معاملے میں ضرور احتیاط کریں کیونکہ ہمارے ہاں جو اس طرح کا کراؤڈ ہے جو بے ہنگم کراؤڈ ہے جو حجوم ہے جس کو میں قوم نہیں کہتا ان کو بالکل تربیت نہیں ہے پھر جب آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کا مزحیف ہوتا ہے تو پھر پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے اللہ رہنے کے بعد